بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سو ویورز ہم لوگ پہلے یہ حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ کا ٹاپک کنٹینوی ہے تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سب سے جو پہلی آیتیں اتری رسول اللہ علیہ وسلم پہلی آیتیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب بسم ربی اللہ علیہ وسلم خلق یہ والی آیتیں اتری ٹھیک ہے معلم یالم تک یہ ایک سے پانچ سورہ الگ کا ایک سے پانچ آیت تو اس سے جو ہوا یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو ہے نا تیسرے بار جو جبرائیل علیہ وسلم انہوں نے بھینچا نہ اپنے طرف تو تیسرے بار وہ کلمات زاری ہو گئے اس کے بعد جو ہے معاملہ ایسا ہوا کہ اس واقعہ سے اس حیرت انگیز واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت بہت متاثر ہوئی تو گھر تشریف لائے تو فرمایا جمیلونی جمیلونی اس کا مطلب کیا ہے مجھے کپڑا اڑاؤ مجھے کپڑا اڑاؤ کس کو کہا حضرت خدیضہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو حضرت خدیضہ نے وہی کیا تو اور پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے اور میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاس میں بھی بھیج چکی تھی تو دیکھئے فکر مند یہ بھی یہ اچھی بیویوں کے نشانی ہوتے ہیں فکر مند دیکھو عورتیں فکر مند ہوتی ہیں شوہر کے لیکن نیت کیا ہوتا ہے آج کل کی عورتوں کا دیکھیں فکر مند ہونے پہ کیا یہ ہوتا ہے بس کہاں گئے یا تو یہ کہیں عورتوں سے نہیں چلے گئے ان کا کہیں اور ہے فیر تو نہیں ہے کہیں دوسرا معاملہ تو نہیں ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے مر جائیں تو پھر میں بیوہ کہلاؤں گی میرے بچوں کو کون پر ورش کرے گا تو اس طرح کے نیت حضرت خدیجہ کی نیت یہ ہم لوگ آپ اس میں ٹٹھول لیں اسی طرح مرد حضرات صرف بس اگر ویڈیو ملتی ہے تو کوئی خوبصورت سی ویڈیو سے زیادہ پیسے والی مل جائے یہ مجاز میں ہوتا ہے کچھ مرد ہوں گے اور ایہ آدر وائز زیادہ تر ہوتا ہے کہ بس کوئی خوبصورت لڑکی مل جائے کیریکٹر وائریکٹر جائے جہنم میں یہ مجاز ہوتا ہے اور لڑکیوں کو یہ معاملہ ہوتا ہے بس پیسے والا اور وہ مل جائے ٹھیک ہے کردار کے ساتھ اگر پیسہ ہو اور صورت ہو تو ٹھیک ہے ادر وائز کردار کو چھوڑ کے اگر جو لوگ پھر سٹینڈرڈ اور پیسہ دیکھتی ہیں یا پھر دیکھتے ہیں ان کے حالے یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کا تو کچھ لوگیں سنیں گے بولیں گے تو کی بھائی آپ بھی تو شادی ہاں الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں اور نہیں میرا مجاز ایسا نہیں تھا یہ خوبصورت پیچھے نہیں بھاگتا تھا یہ میرا مجاز میں تھا تو الحمدللہ اور شادی بھی میرا بغیر دہس کے اور بغیر اس کے بغیر لالچ اور بغیر اس کے ہوئی ہے ٹھیک ہے انسان کے فطرت میں کچھ لالچ ہوتا ہے کنٹرول وہ سارا کنٹرول میں ہے مرد کا جو پیسہ اس کا کمائے ہوا بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے کی توفیق دے ایسا کی اس کے بیچھے بھی روایت ہے اس کے بیچھے کی انسان بہتر ہوئی ہے وہی انسان ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہاتھوں کی کمائی کا مطلب ہوتا ہے دین رات مزدوری کرے ہاں آفکورس برین کبھی کہیں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ الگ الگ طریقہ ہے بہت سارے حلال طریقے ہیں کمانے کے نہ کہ ٹانک کے بیٹھے رہے ہیں کمال ہاتھ آجائے یہ مجاز میں ہوتا ہے بس یہ آج کل کے لڑکا لڑکیوں آج کل کیا پہلے بہت سارے لوگوں میں مجاز میں یہی تھا عورت مرد کا جس کے وجہ سے اگر آپ حرام طریقے سے پیسے کماؤ گا امید کرو گا بچے ہماری بات ہیں بچوں کو حرام کرنے والا کھلا ہوگے تو پھر وہ فرماوردار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو چلیئے ٹاپک کے طرف چلتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم جیسے کہا کپڑا اڑاؤ تو انہوں نے اڑا دیا تو اس کے دو فکر مند تو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ جو وہاں ہوا تھا گارے رمے انہوں نے بیان کر دیا حضرت خدیجہ کو اگدم جون کا تو بیان کر دیا اور آج کل کے دور میں لوگ ہوتے ہیں تو باتیں توڑ مرد کے یا کم بیس کر کے پیس کرتے ہیں نبیوں کی فطرت سچ بولنا اس لئے جو ہے وہی ایکزاٹ سچ کا ایک پرابلم ہے اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے بتایا دوسرے میں کہ اس میں ایڈ کیا جائے یا سبسٹریکٹ کیا جائے اگر اس میں کچھ ملائے جائے گھٹائے جائے تو پھر سچ جھونٹ میں بدل جاتا ہے تو سچ جو ہے اس کو ایکزاٹ وہی بیان کرنا ہوگا اور نہ کہ ایسے جگہ سچ بول دیں جہاں کی فتن و فساد اور قتل و غارت ہو جائے وہاں خاموشی یا بات کو حکمت سے کہنا بہتر ہے یہاں وہی کی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنگتو بیان کر دیا پھر حضرت خدیجہ نے جیسی بیان کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں اور دوکھیوں کی خبر گری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑے گا تو آج کے لئے بھی یہ ہوتی ہے آتے ہی سننا سنانا شروع لیکن دیکھو حوصلہ دینے کا تاریخہ نبی یہ حوصلہ کس کو دے رہی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا کو حوصلہ دیا اب بیویاں بھی ایسی وہ بھی ایسی تھی تو انہوں نے حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل تنہا نہیں چھوڑے گا آپ پریشان نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا ساتھ لے کر اپنے چچا ذات بھائی ورکہ بن نفیل کے پاس پہنچی جو زمانے جاہلیت میں بودھ پرستی چھوڑ کے عیسائی ہو گئے تھے اس زمانے میں دیکھئے جب تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اس زمانے میں جو بھی ایمان لائے حضرت عیسیٰ پہ تو وہ مسلمان تھے یہ بودھ پرستی چھوڑ کے ان کے بھائی جو تھے یہ عیسائی ہو گئے تھے اور گجشتہ اسلامی کتابیں جو پہلے کی کتابیں یعنی کہ تورات زبور اور انجل کے بہت بڑے عالم تھے یہ تینوں کتاب کے عالم ہونا معاملی بات نہیں یہ بھی ایسے ویسے انسان نہیں تھے حضرت خدیجہ نے تمام واقعات جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا تھا ویسے ہی ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ کے سامنے بیان کیا exactly وہی تو ورکہ جو ہے بن نفیل انہوں نے سنتے ہی بول اٹھے یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا اے کاش کہ میں اس زمانے میں زندہ رہتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکالے گی اس زمانے میں زندہ رہتا دیکھو انہوں نے ارادہ کیا جو آج کل مصیبت پڑتے ہی چھوڑ دیتے ساتھ وہ ویسے نہیں تھے اس زمانے کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس وقت نہیں نہیں وہ جو ہے نا وہی آئی ہوئی تھی تو انہوں نے ورکہ بن نفیل دیکھئے پوچھ رہے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیونکہ وہ جانتے ہیں تینوں کتاب کے ایکسپرٹ عالم تھے تورات جبور اور انجیل اس کے عالم تھے انجیل کے تو ورکہ نے کہا کہ دیکھئے ہاں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کے دنیا جو ہے اس کی مخالف ہو جاتی ہے دنیا پر جارہ تر لوگ جو ہیں وہ دنیا پرست ہیں وہ تو مخالفت کریں گے اگر میں اس وقت تک جندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا اس گپتگو کے بعد ورکہ کا بہت جل انتقال ہو گیا تو ان کا انتقال جارہ دن نہیں بچے تو آلیڈی بڑھے سکسٹی مور دن سکسٹی یرز تھے تو وہ نہیں بچے تو تاہم جو ہے نا حضرت خدیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں چنانچہ وہ بلا تعمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں فوراں تو فرسٹ لیڈی وہ بکیم مسلم اس خدیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عورتیں اس سے بھی سبق سیکھیں تمام تاریخ دان متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ہے نا حضرت خدیضہ دی تو حضرت جتنے بھی جو بھی صاحبی آئیں حضرت خدیضہ کا سٹیٹس جو ہے نا وہ کسی کا بھی نہیں ہے یہ فیکٹ ہے کیونکہ یہ اور اولین میں سے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے جوجہ آئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً پچیس سال یعنی نجول وحی کے تقریباً نو سال بعد تک جندہ رہیں اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مسائب کو نہایت خندہ پشانی کے ساتھ برداشت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانساری کا حق ادا کر دیا تو حضرت خدیضہ القبرہ جو تھے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہو گئی نوجوانوں میں یعنی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے تو غالباً ایک ہسٹری کہتا ہے وہ آٹھ سال چھے کہتا ہے کوئی ہسٹری آٹھ سال کہتا ہے تو آٹھ سالی جاتر ہے بڑوں میں جو ہے حضرت مطلب ایڈلٹ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن یہ جو جوان تھے اس وقت حضرت زید بن حریص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے ان کے بعد دوسرے نیک فطرت لوگ بھی آہستہ آہستہ دیکھئے بعض لوگ نیک فطرت جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی چیزیں دھونتے رہتے ہیں تو جیسا کی حضرت زید تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو یہ سب لوگ آہستہ آہستہ حلقہ اسلام جتنے نیک لوگ اولین ہیں اور بہت تکلیب بھی اٹھائے ان لوگوں کو وہ تکلیبیں دی گئی تو آج کے دنیا کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گیر مسلم رستداروں کے تان وہ تشنی کی پروہ کیے بغیر ہوتا ہے جو گیر مسلم جاتے ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ تانہ جاتے ہیں حضرت خدیجہ کسی کی پروہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و باجو ثابت کر رہی تھی اس وقت انہوں نے تمام مال و دولت اسلام پر نصار کر دیا اور اس کی ساری دولت یتیموں اور بیوان کی خبر گری بے کشوں کی دست گری اور حاجت مندوں کی تو حاجت روائی کے لیے وف ہو چکی تھی پورے کے پورا ادھر کفار قریش نو مسلم پر ترہ ترہ کی مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی رہا میں ہر ترہ کے روڑے اٹکا رہے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی سار کو ستانے میں کوئی قصر مطلب جو ہے نہ اٹھا نہیں رکھی دی ہر وقت پریشان کرتے رہتے دیں ہر وقت مار پیٹ تانہ دینا تکلیب آج لوگ ایک بات برداست نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس زمانہ وہ زمانہ تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم مال و دولت ہوتے ہوئے بھی سارا کچھ انہوں نے نشاور کر دیا تھا اور آج سب ہمارے پیسے جو ہیں وہ جو پیسے والے ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ زیادہ ہی عمرہ کرتے ہیں ہم مسجدوں میں اور تھوڑا سے مدرسہ میں چندہ زکاة کا پیسہ دے کے بس اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں باقی محلے میں ایسے بھی آپ کے لوگ ہوں گے جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ ایسے دو ایک وقت کھائے ہوں گے یا دو اکھائے ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یا آپ کے محلے میں اگر امیروں کا محلہ ہے تو اس کے سائیڈ میں اس کے سائیڈ میں وہ سب کی جمہداری آپ سے ہے تو مال والوں کو مال کی پوچھو گی بلکل بس اپنی اپنی دنیا میں لگے رہتے ہیں لوگ تو تھوڑا بہت ہم جو ہے نا اٹلیس ہر آدمی تھوڑا بہت کانٹریبیٹ کرے اور دنیا صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کی دعویت دی جائے بعض اگر لوگ تبلیغ کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بس مسلمانوں کو دعوت دے اگر وہ مزید آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے پتہ لگے گا ان کے گھر میں پریشانی چٹچڑاپن ان کے اندر پریشانی تکلیب کسی کے بچے ہیں تو وہ کوئی امیر گھر کا بچہ ہے تو وہ اچھے والے سکول میں جا رہا ہے اور اس بیچارے کو سرکاری سکول بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے تو یہ سب معاملات ان لوگوں کے اندر دین سے اور ایسے نیک لوگوں سے وہ دور بھاگیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ٹاپک ویل کنٹینیو دیس ٹاپک تو اگلے آدھوڑا اس ٹاپک کوڈ بھی لانگ تو اگلے یہ ٹاپک ابھی حضرت خدیجہ کا اور بھی انٹریسٹنگ آنے والا ہے تو آپ لوگ سنتے رہیے اور ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ٹائم کیونکہ اور شورٹس اور ٹائم ٹھیک ہے تو جزاک اللہ خیر